ٹھاکر صاحب کہیں کچھ بہت بڑی گر بڑ چل رہی ہے ٹھاکر صاحب وہ لوگ پہلے سے تیار تھے ہمارا پلان نائیڈو کو پہلے ہی پتا تھا ان کا بھی کچھ پلان ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ سنبھل کر رہیے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں سہ نہیں پاؤں گا تیرے رہتے مجھے کیا ہو گا رے یہ سب کیسے ہوا میں پتہ کرواتا ہوں آج تجھے بھوک بھی لگ رہی ہوگی گرم پانی سے نہا کر کھانا کھالو تمہیں کیا ہوا شیلو ابھی تک سوئی نہیں مجھے نین نہیں آ رہی مجھے کیا ہوا میں کوئی رسگولہ تھوڑی ہوں میری بھی سٹائل ہے آکور صاحب سے سینو کہے گا تو سٹائل میں ہی کہے گا کسی دشمن نے پیٹ پر وار کیا یہ کچھ نہیں ٹھیک ہو جائے گا آؤ پٹے بان دیتیو بھوک لگ رہی ہے شیلو آؤ کھاو شیلو گھر میں اتنے آدمی ہیں اسے کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے کیا کچھ بھی ہو شیلو شیلو کو کچھ نہیں ہونا چاہیی اسے سچا ہے بتانے پڑے گی بتاؤں گی شیلو کیا ہوئے شیلو تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے ہاں مجھے پتا ہے تم کیا کہنے والی ہو شیلو پاگل مد بنو میری بات تو سنو سنو پھر سے ری پیار ہو کر آئیے دیکھ لے سب میں بتاؤں لے جا کر شیڑ میں چھوڑ دو ہاں شیلو کیا بولوی تھی باری شوری ایسا بندر ڈالو چلو کچھ بھی گیا چلو جلدی کرو یعنی میرے ساتھ آؤ کہاں لے جا رہی ہو آؤ نا بتاؤں نا شیلو شیلو میری بات غور سے سنو میں آرے شیلو ہاں خاکور ساتھ تم کو بولا رہے ہیں ٹھیک ہے تم چلو میں آتا ہوں جلدی سے آؤ میں بولتا ہوں اب پتا نہیں اور کیا ہو گیا شیلو تم رکو میں آتا ہوں شیلو آ گیا وہ آپ نے بولایا بڑے ہو گئے ہو موچھیں آئیں تو کاٹ سکتے ہیں انہیں جوانی میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا پھر تو جوانی سنبھالنے کے لیے شادی کرتے ہیں بچوں ہوتے ہیں گھبراو مت گھبراو مت جیسے گائے کی ناک میں رسی بانتے ہیں ویسے ہی آدمی کی شادی کرتے ہیں اور وہ شادی یہ دیکھو اس لڑکی کے ساتھ کرو گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اس کے باپ نے اپنے بیٹی کی شادی میں ہیرو ہنڈا دینے کی بات کہی ہے تم نے اگر ہاں کہہ دیا تو اسی مہینے شادی ہوگی میرے ہی گھر سے شادی ہوگی ٹھیک ہے مان سنگھ تم مہرت نکالو شادی کا دن تیہ کرو ہمارا آپ کے سوا کون ہے تھاکور صاحب یہ شادی آپ کو ہی کروانی ہے لڑکے کو ہیرو ہنڈا دے دیں گے تھاکور صاحب مجھے شادی نہیں کرنے کیوں لڑکی پسند نہیں ہے یا کچھ اور بات ہے وہ دراصل میں ابھی ابھی نہیں تو کیا بڑھاپے میں کرو گے شادی کیسی بکواس کرتے ہو جب بھی سر جائیں گے تب اسے بھو گے جب سیجن بیٹ جائیں گے تب کیوں تم کیسے مرد ہو اب نہیں بتاؤ گے تو کب بتاؤ گے اچھا یہ بات بتاؤ کسی سے وعدہ تو نہیں کیا وعدہ اچھا یہ بات نہیں تو دل دیا کیوں رہے کسی سے پیار کیا تو بتا دو بتا دو کیا رے تیرا ناتک سچ میں تُو کسی سے پیار کر رہا ہے کیا بتاؤ انسان سے ہی پیار کیا ہے نا کسی گاہ یا بکری سے تو پیار نہیں کیا ہے ارے بول گوں گے کہیں کہ چھپ کیوں ہے بوتل چھوڑ کی بیٹی سے پیار کیا ہے یا اس درجی کی بیٹی سے پیار کیا ہے یا اس چپل سینے والی کی بیٹی سے پیار کیا ہے چھپ کیوں ہے بول جلدی بول بول اے لہا گرہ میں حضرہ مار دے بتاؤ شنو کس سے شادی کرنا چاہتے ہو یہ بات بتا دو شرمانی کی کوئی بات نہیں ہے بتاؤ شنو میں ہاں بول میں وہ ارے اب بتائے گا بھی شہلو سے جب اتنا بتا دیا تو پورا بتا دینا پیار کرتا ہوں کیا رے میں نے کوئی غلط بات سنی کیا بھول کی میں نے غلط بات سنی ہے جنے آپ نے صحیح سنا ہے میں اور شہلو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو شنو کیا تم میرے بارے میں ایسی باتیں سوچتے ہو ہم ساتھ مل کر بڑے ہوئے ہیں وہ پیار ہے ماں باپ نہیں ہے اناتھ ہو یہ سوچ کر اچھے سے باتیں کی یہی میرے غلطی تھی کیا بڑا اچھا سلا دیا جاؤ یہاں سے زندگی میں کبھی اپنا ممت دکھانا شہلو ایک بار کہا نہ چلی جاؤ جاؤ یہ باتوں سے نہیں سمجھ گا تیری یہ میرے گھر کا جو ڈھن کھا کر تُو بڑا ہوا ہے کتے تیری یہ مجال کی تُو میری بیٹی کیسے پیار کرے گا خلط بات بولتا ہے کتا کہیں کا بتا بول 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 میں بھی چاکو کہا ہے لاؤ چاکو تو مجھے پاپا نہیں پاپا نہیں پاپا پلیس چھوڑ دیچے اسے چالے دن چھوڑ دیا ہوں میں جاؤ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمیشہ کے لئے نکل جاؤں سے ہمیشہ کے لئے نکل جاؤں تیری منہوس صورت میں نہیں دیکھا چاہتا سوری شیلو تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر ہم لوگ جا رہے ہیں ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے شیلو بیچارہ سینو تیرے پاپا کے مار سے نہیں بلکہ تیرے کی اوہے اپمان سے وہ کہاں چلا گیا ہوگا پتہ نہیں بیچارہ کتنا دکھی ہوگا گاؤں کے لال پہاڑ کے پاس اکیلا ہے بینہ ہتھیار کا ہے نائیڈو تجھے ایک اور چانس دے رہا ہوں تم جاؤ یا پھر اپنے سارے آدمیوں کو بھیجو شام تک مجھے شیلو کی لاش اپنے دہلیج پر سلانی ہے اس کے سر کے پاس دیا جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں نہیں تو نائیڈو تیرے میرے بیچ جو سمجھوتا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے گا سمجھ گیا تم میرے بیچ جو سمجھ گیا تم سب لوگ میرے بھائی کو ماننے جا رہے ہو آو آو یہ بم دیکھ رہے ہو اس سے تمہارے پرکھچے وڑی جائیں گے آو آو ایک ایک کو دیکھ لوں گا آو بھاگتے کان ہو آو ایک ایک کو دیکھ لوں گا ہمپت ہے تو سامنے آو آو میں کہتا ہوں کہ سامنے آو 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 میں تمہیں جینا ہے شینو میں کیا کرتی پاپا سے تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا میں جانتا ہوں شلو تمہیں بنا وجہ ایسا نہیں کیا ہوگا ں ں بھائی 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 کیا ہوا بھائی بھائی ٹھاکو نے تمہیں دھوکہ دیا ہے نائٹوں سے ہاتھ پلا کر تمہیں مارنے کا پلاان بنایا ہے رائع 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 لن 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 جوہ لن 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 موسیقی 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 مجھے مارے گا تو نائیڈو تیرے ٹکرے ٹکرے کا ڈالے گا در رہا ہے دو در رہا ہے مرنے سے پہلے آخری بار بھگوان کو نہیں نائیڈو کو بھی نہیں تو اپنی بیوی اور بچوں کو یاد کر یاد کر سوکھو یا دکھو ہم روکھے سوکھے کھا کر جی لیں گے پر آپ اس کے پاس مچ جائے ایک بار تو اپنی اولاد اپنی بیٹی کو یاد کر پاپا اگر تم مر جاؤ گے تو میرا اور ماں کا کیا ہوگا کٹا لوں اب کٹو کٹو بچے کو مار دیا تونے نہ سمجھ تھا بیچارہ میرے لیے اسے مار ڈالا تونے اے میں جتنا ڈھاکور کا وفاد آ رہا ہوں اتنا ہی تم نائیڈو کے آج ڈھاکور کو میرا سر چاہیے کر نائیڈو تمہاری لاش مانگے گا ان کے لیے ہم آپس میں لڑتے ہیں نا ہماری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے چھے